کیا ہو اگر بروک لیسنر کا سامنا ہو آج کے سمے کے دہ گریٹ کالی یعنی جائنٹ اوموس کے ساتھ تو کیا ہوگا اس میچ میں کون کس پر باری پڑھ سکتا ہے جائنٹ اوموس یا بیسٹ بروک لیسنر کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم پوری طرح کمپیزن کریں گے جائنٹ اوموس کا بیسٹ بروک لیسنر کے ساتھ تو یہ سارے باتیں ہوں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور میں ہوں آمیر بلوچ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ریسلنگ زیرو زیرو سیون بائی لوگ آخر کیوں میں نے اوموس کو آج کے سمے کے دہ گریٹ کالی بولا کیونکہ حالی میں منڈے نیٹ رو میں اوموس کا میچ ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں اوموس نے ان کے ویرودی کو ٹیک اسی طرح پنک کیا جیسے اپنے سمے میں دہ گریٹ کالی ان کے اپونٹ کو ڈبل چوک سلم دے کر ان کے چیس پر پاؤ رکھ کر انہیں پنک کیا کرتے تھے اور فینز اوموس کے میچز کو پسند بھی کرتے ہیں اور فینز انہیں بڑے میچز میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی لئے ہم اوموس کا کمپیریزن کرنے والے ہیں بیسٹ بروک لیسنر کے ساتھ کیونکہ بروک لیسنر آج کے سمے کے ڈبلیو ڈبلیو کے سب سے خطرناک اور سٹرونگیسٹ ریسلر مانے جاتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں ریسلر کے باڈی منیجمنٹ کی تو اوموس کے ہائٹ ہے سات فٹ تین انچ اور ویٹ ہے ایک سو اکاسی کلو گرام اور ان کی چیسٹ کے سائز ہے باون انچ اور ان کی بائیسپس کی سائز ہے تئیس انچ اور بات کریں بیسٹ بروک لیسنر کی تو بروک لیسنر کی ہائٹ ہے چھ فٹ تین انچ اور ان کا ویٹ ہے ایک سو تیس کلو گرام اور چیسٹ کے سائز ہے ترپن انچ اور ان کی بائیسپس کی سائز اکیس انچ ہے اور بات کریں اگر رنگ میں بروک لیسنر اور سات فٹ کے جائنٹ اوموس کا آمنہ سامنا ہو تو کون کس پر باری پڑ سکتا ہے بائی لوگ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اوموس کے مقابلے بروک لیسنر کی ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے اور جائنٹ اوموس کے پاس ایسے موف بھی نہیں ہے کہ وہ بروک لیسنر کو روک سکے اور اگر بروک لیسنر جائنٹ اوموس کے بگ بوٹ اور کلو ہولڈ سے بچ جائے تو بروک لیسنر جائنٹ اوموس کو جرمن سپلیکس کا مزہ چکائیں گے اور بات کریں دونوں ریسلرز کی فنیشر موف کی تو جائنٹ اوموس کی فنیشر موف ہے جے کے سی بی یعنی جیک نائف چوک بوم اور بات کریں بروک لیسنر کی تو بروک لیسنر کی ہے ایف فائف اور بات کریں ان دونوں کی فائٹنگ کی تو بھائی لوگ اس میچ میں بروک لیسنر کے سامنے ایک بہت بڑی چنوتی رہی گی کیونکہ اس میچ میں بروک لیسنر کو سات فٹ کے جائنٹ کو بار بار سپلیکس مارنا پڑے گا تو اس چنوتی کو پورا کرنے کے لیے بروک لیسنر کو اس میچ میں کافی فورس لگانا پڑے گا اور زیادہ فورس استعمال کرنے کے لیے بروک لیسنر تکیں گے بھی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر جائنٹ اوموس بروک لیسنر کو کلو ہولڈ موو میں جکڑ لیں گے جس کی وجہ سے بروک لیسنر بےوش بھی ہو سکتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے جائنٹ اوموس کو بروک لیسنر کے پلس پوائنٹ سے گزرنا ہوگا کیونکہ بروک لیسنر کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی اپوننٹ کو ریکاور ہونے کا موقع نہیں دیتے جہاں وہ اس میچ میں فینشر سے پہلے سپلیکس کی بارش کرتے ہیں اور بات کریں اس میچ میں جیتنے کی تو اس میچ میں بروک لیسنر کے جیتنے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں اور بھائی لوگ وہ ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میچ میں کون جیت سکتا ہے جائنٹ اوموس یا بیسٹ بروک لیسنر آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرورت آنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا چلے سبسکرائب کرنا اور بائی لائک کمیدر کرنا تب تک کے لئے اللہ حافظ سپسکرائب کرنا